ذرا سیاہت سوسی ہے گھہتری جی ہم اسے اس سب برداشت نہیں ہو پا رہا ہے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں ان آوازوں سے آپ پلیس کچھ بھی کیجئے ان آوازوں کو بند کروا دیجئے نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا یہ پرابلم کب سے ہو رہا ہے آپ کو کچھ یاد ہے جی وہ جب سے اس کی موت ہوئی ہے کس کی موت جی میری بیوی سیما کی موت جب سے اس کی موت ہوئی ہے نہ تو میں ڈھنک سے سو پا رہا ہوں اور نہ کام پہ دھیان دے پا رہا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں جو بھی کرتا ہوں مجھے بس اس کی رونے کی آوازیں اس کی چلانے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں آپ پہ کچھ بتائیے کی میں کیا کروں جس سے یہ آوازیں بند ہو جائیں پلیس پلیس ہیلپ می آئیو شور کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آئی مین دیکھئے میں نے کبھی پہلے ایسی چیز کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی اس لئے مجھے پتہنے کی اس کا انجام کیا ہوگا لیکن اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ہم کوشش جرور کر سکتے ہیں جی آپ کو جو کرنا کریے ام ریڈی ایک چیز اور یہ میری پتنی سینما کی آخری نشانی ہے اس نے اس کانچ سے ٹکرے سے اپنے آپ کو مارا تھا آپ اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں مجھے لگا اس سے آپ کو شاید کوئی مدد مل چاہے کیونکہ اس پہ سینما کا کھون لگا ہوا ہے یہ سامنے رکھی ہوئے کارڈ میں سے آپ ایک کارڈ اٹھائیے پلیس سٹریس پریشانی کوئی بات ہے جو اندر یا اندر آپ کو کھا رہی ہے جو بات آپ چاہ کر بھی اپنے دماغ سے ہٹانے پا رہے ہیں ایسی کیا بات ہے ڈانش جی جب سے میری پتنی سینما کی موت ہوئی ہے میں پریشان رہنے لگا ہوں میں میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کی کیا سینما اپنی موت کے بعد ٹھیک تو ہے کیا اس کی آتما کو شانتی ملی ہے نہیں میں یہ سے پتہ نہیں لگا سکتی ہاں میں آپ کی اندر کی بات جان سکتی ہوں اور آتما نہیں ڈانش یہ سب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور یہ سب میں کرنا نہیں چاہتی گھاتری جی پلیس پلیس میری مدد کیجئے دہیئے میں کسی اور کو نہیں جانتا جو میری مدد کر سکے آپ ہی ایک ہو جو میری مدد کر سکتی ہے پلیس مجھا مدھا مد کیجئے اچھا ٹھیک ہے آپ ایک اور کار نکالی ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا ہو گا ایتری جی یہ کار تو میرے سیٹ کا ہزہ ہی نہیں دیکھے دانش یہ میں نہیں کر سکتی ہاں آپ پلیس سے جائیں یہاں سے لیم ڈاو پلیس پلیس میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھے میں بہت امید لے لے کیا ہوں آپ کے پاس پلیس میری بدد کیجئے پلیس میری بدد کیجئے پلیس ایک بھر دیکھ لیجئے پلیس پیٹھے ٹھیک ہے ایک آخری بھار کار اٹھائی بس یہ میں نہیں کر سکتی ہی نہ آپ کے لیے نہ کسی اور کے لیے یہ میرا کام نہیں ہے دانش آپ پلیس پلیس سلے جائے یہاں سے میں بہت امید لے کے آیا ہوں آپ کے پاس پلیس پلیس ترے تو انڈسچینڈ می ہلو برنا میں تم سے سلیجر میں بات کرتا ہوں تیرا غفت ختم ہو چکا ہے اب اس کے بعد تو کسی سے بات کرنے کے لیے نہیں بچے گا ہاں یہ تو وئی واغد ہے جو اکسا مجھے سرائی دندھی ہے یہاں 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 گایتری جی گایتری جی کیا ہو گیا آپ کو کیا جاننا چاہتا ہے ایسا کیا ہے جسے نہیں جانتا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم مجھے ایسا کیا سیما سیما نہیں سیما 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 ایسا کیا حسن میں تمہیں رولیا اور تمہیں چاند اور تمہیں چاند میری بڑی سے دیا سیما نہیں سیما سیما بجو موف کردی سیما موفی نہیں ملے گی تجھے اب سب سزا ملے گی سیما میں تمہارا توشی لگے تجھے مات بارو سیما سیما پلیس چھوڑ دو اسے سیما آہ کسی با کسی با کسی با سپالا موسیقی مافی نہیں ملے گی موسیقی 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 میں وہ چہرہ بھول نہیں پا رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم ایک منٹ تیتری کیونکہ ٹائم شایدی سے کچھ فرق پڑے میں ایسے دروازے کے باہر ٹانگ دے دیوں اس سے ایبل سپریٹس دون رہیں گے ٹھیک جیسا تمہیں ٹھیک لگ گائتری لاؤ مجھے دو میں لگا دیتا ہوں بتائے روی یہ کرسٹل ماں نے مجھے دیا اور کہا تھا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا پر اگر کوئی مصیبت آ جائے جس کی کوئی حل نہ ہو تو اسے اس طرح گر کے باہر ٹانگ دینا یہ کرسٹل میں بہت پوزیٹیو اینجی ہے جو کوئی بھی بوری نظر یا بوری اینجی کو دور رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی سکھوں نہ جائے ہمارے گھر میں بھی سکھوں نہ جائے ہمارے گھر میں بھی سکھوں نہ جائے مرح bomb ہمارے گھر میں بھی سکتا ہے اس کا مصیب ت موضیم begins اور میں نے کہا ہمارے گھر میں بھی سکتا ہے کرتے ہیں وہ جو جو میرا نے ایک ساری جو بھی مفت کرنے مجھے کیا؟ مجھے شکریہ شکریہ مجھے اور پہلے کہ میں ، بہت مجھے مجھے کیونکہ کیا ایک ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جب تک کہ تم پوری طرح ستھیک نہیں ہو جاتی لیسک پہلے میرا تمہارے ساتھ رہی گی تو تمہیں آپ ملے گی جب آپ کی ضرورت ہے ساری مام میں آپ دونوں کی بیجے 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 بھی ایک چلی آپ کو پینک اٹک ہوا تھا ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ آپ کو ایک مہینے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے باکہ آپ دونوں کی مرضی کائتری مائیہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے یہ کسٹل والی بات بھی مانی ہے تو تمہیں یہ بات میری ماننے پڑے گی اور میں تمہاری ہیلت کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا تو پلیز اوکے مائیہ یہ سامان رکھ کے آپ کے لئے کھانا بنا دیتے ہوں اس کے بات آپ کو دھوائی بھی دے نی ہے مایا thank you very much میرے پیچھے تم نے گھر کا بہت اچھا خیال رکھا اور میرا کا بھی ماما ماما یہ دیکھو ہم نے نئے پینٹنگز بان آئے دیکھو اری پا پیٹا ماؤنن پھر ریور ماما یہ دیکھو پیٹ اور یہ گارڈن بی بیوٹیفل ہاں میں نے میرا کو ٹی وی دیکھنے کی جگہ پینٹنگز کرنے کی لے کھا ہم نے ساتھ میں پونس بھی ریٹ کی ہے ہے نا میرا بہت نزایا تو بہت اچھی بات ہے ماما پھر اس کی آواز آرہی ہے اس کی آواز بیٹا اس بلیک والی بلڈی کی جو کھڑکی کے بار ہے نا وہ بہت روتی ہے نہیں بیٹا ہم ٹاپ فور میں رہتے ہیں نا یہاں وینڈو کے باہر بلڈی کیسے آئے گی ہمیشہ اس کی رونے کی آواز آتی ہے دیکھو ابھی بھی رو رہی ہے آپ کو ایسی ہی سنائے دے رہے ہیں نہیں ماما سنو نا کرنا لاؤڈلی رو رہی ہے そうですね edu incoln ו ہیں cucumber موسیقی ரா난்கி播 oby ரா outfits ரா한데 رابی رائع گائتری گائتری کچھ نہیں ہوگا گھبراو نہیں گائتری کٹی 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 میری پاس کٹی 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 ہاں وہ کالی والی بلی وہاں باہر اچھا چھوڑو دوبارہ مچھڑنا ہاں آؤ میرے ساتھ روی بس کائتری آج کے بعد نہ تو تم یہ آکمہ اور موت کے آگے کی سندگی کے بارے میں کبھی سوچو گی نہ ہی کبھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرو گی میرا میرا بھی وہ سیما ہی تھی بس سیما ہمیں نقصان کیوں پہنچانا جاتی ہم نے اس کا کیا پکاڑ آئے وہ ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے سٹوپٹ گائتری سیما مر چکی ہے اور دانش بھی مرے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے ان سب کے بارے میں سوچنا بند کرو تمہارا وہم اپنے آپ نکل جائے گا یہ میرا وہم نہیں ہے میرا وہم نہیں ہے یہ سیما ہی تھی مار کسی مار مجھے مر مکسد سے واپس آئی ہے لیکن وہ مکسد کیا ہے وہ مجھے کچھ کچھ مجھ میں نہیں آیا کارکتری سٹریس لینا بند کرو آرام کرو آؤ سوچ آؤ 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 آرام جا آرام جا آرام جا موسیقی 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 تم.. تم ٹھیک تو ہو نا ٹھیک 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 ڈاشری 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 وہاں سے یہاں تک باہر ایسے ہی چل کر آئی تھی وہاں سے یہاں تک ایسے تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم کھڑکی سے باہر کیوں گئی تھی میں.. میں کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے بھی وہ آوازیں آئیں موسیقی 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 یہ تو وہی بلے کی آواز ہیں جو مائرہ کو بھی سنائی دیتے ہیں موسیقی 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 آجا 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 موسیقی آجا، آجا موسیقی آجا آجیں بچاؤ کھولو بس اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میں باہر کیسے آئی بچاؤ کھولو بس کچھ یاد نہیں اس کن بے کچھ غلط ہو رہا بہت غلط بہت غلط مایا مایا میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتی ہوں آجیں مجھے پی ایسا لگ رہا ہے مجھے پی ایسا لگ رہا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے پر یہ سب آمبانے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میں سمجھ ہی نہیں پا رہا لیکن میں بتا سرو لگاؤں گی ایسا ایسا تم چلو میرے ساتھ چلو مایا ایک کارڈ اٹھاؤ ایسا گلٹ ساری گلٹ مایا کچھ ہوا ہے جو تمہیں پتا ہے اور تم نے کسی کو بتایا نہیں یا ایسی کوئی چیز جس پہ تمہیں بہت بچتا ہوا ہے ایسا کیا ہوا ہے مار کوئی گلٹی کوئی گناہ گلٹی گناہ گناہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے میرے ایک اور کارڈ اٹھاؤں موسیقی دیکھیں مینم میں نے آپ کو پہلی کہا تھا مجھے ان سب پہ پھلکل اشواس نہیں ہے شاید اسی لئے کچھ بھی اُلٹا سیدھا آ رہا ہے اب بیس کیجئے مجھے بہت کار میں مجھے جانا چاہیے پہلی گناہ پھر گلٹ یہ مایا کی کہانی کیا ہے مایا کا فون ہالو آپر نا لگتا ہے آپ نے کسی غلط نمبر پہ فون کیا یہاں یہاں کوئی آپ پرنا نہیں ہے نہیں آپ 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 پڑنا آپ پڑنا میں تم سے بات کرتا ہوں آپ پڑنا آپ پڑنا آپ پڑنا آپ پڑنا آپ پڑنا آپ پڑنا ہمارے گھر میں کیوں رہ رہی ہے اور جھوٹ کیوں کہا ہم سے مہم آپ کیا بول رہی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن میں سب کچھ سمجھ گئی یہ ائی ڈی کارٹ اس میں نام ہے اپرنا اب سج سج بتاتا کہانی کیا ہے مہم مہم نہیں بتانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے لیکن ابھی اسی وہ نکل جاؤ میرے کھر سے نہیں مہم مجھے ہا رہنی سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے مہم پلیز میری باعت سنی وہ تم اس طرح نہیں مانو ٹھیک مہم چلا مہم پلیز مہم مہم پلیز مہم میری باعت سنی پلیز دروازہ کھولیے مہم پلیز میری باعت مях مہم مہم مجھے 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 سیما گارتی جی پلیز دروازہ کھولیے پلیز پلیز سیما مجھے مائی ڈالی گی میم پلیز پلیز اپنا اپنا ہاتھ دو مجھے اپنا دارو مت اپنا ہاتھ دو مجھے نہیں میں گر جاؤں گی نہیں نہیں گر ہوگی اپنا ہاتھ دو مجھے جلدی اپنا ہاتھ دو مجھے اپنا جلدی تُم سیما کو کیسے جانتی ہو کیسے جانتی ہو تُم سیما کو کیوں تُمہارے پیچھے پڑی ہے وہ کیوں مارنا چاہتی ہے تُمہیں کچھ پوچھ رہی ہو تُم سے تُم جانتی ہو سیما کو ہاں جانتی تھی سیما کی طبیعت بہت خراب تھی اور دانش کو ایک نرس کی ضرورت تھی اس نے مجھے ہائر کیا سیما کی دیکھ فال کے لئے سیما کی توڑوں کیگنیز فیل ہو چکے تھے ڈاکٹرز نے مجھفاپ تے دیا تھا کہ وہ زدادہ دین بچنے والی نہیں تھی پر وہاں رہتے رہتے ہاتھا نہیں کب کیسے میں یہاں تانش ایک دوسری کو پسند کرنے لگے اپرنا میں سوچ رہ تھا کہ سیما زیادہ وقت تو رہے گی نہیں کیا تم سیما کی موت کے بعد میرے ساتھ رہنے آوگی کیوں اکیلے رہنے میں ڈر لگتا ہے ڈر نہیں لیکن اب تم سے دور رہنا اچھا نہیں لگتا ہاں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں لیکن ہمارا یہ سپنا سیما کے مرنے کے بعد ہی پورا ہوگا کوئی بات نہیں جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا انتظار اور سہی بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے اور پھر اس کے بعد ہم اور تم ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے سچ سچ سیما سیما چلے جا یہاں سے مجھے کچھ بھی نہیں سنگا سیما ایسا کچھ نہیں ہے سیما میں تمہیں سمجھا سکو سیما مجھے اب کچھ نہیں سمجھنا دانیش چلے جا یہاں سے جو دیکھنا تو سمجھنا تو سمجھ چکی ہو میں کئی ایسے انسان کے لئے موت سے لڑھ رہتی جو میری موت کیلئے انتظار کر رہا تھا سیما میں تمہیں کبھی باخنی گاروں گی کبھی میں نہیں данیش سیما سیماں دیکھو کوئی کوشی۔ سونا دار ویسود دوں تانیش نے مجھے آپ کے بار میں بتایا تھا ایسے وہ آپ سے ملتا ہے سیف محسوس کرتا تھا تانیش کی اس طرح اچانک موت کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی مجھے لگا کہ اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آپ ہے صرف آپ اس لئے تم بہانہ بنا کر میرے کر میں آگئی اپنی نام اور پہچان بدل کر میں شہد اپ میں کچھ سننا نہیں چاہتی از تمہاری وجہ سے ہم سب کی زندگی دعوں پہ ہیں یہ تم نے چھیک نہیں کیا بہت گلت کیا تم نے روی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں کیا کروں اگر میں میاں کو گھر سے نکال دوں گی نا تو سیما کی آتما اسے مہت ڈالے گی میاں صرف اور صرف اسی گھر میں سرکشت ہے لیکن اگر میاں یہاں رہے گی تو ہم سب کی جان خطرے میں کیا کروں روی اس میں اتنا سوچنے والی کیا باتیں گائے تھے صرف تمہارے اور میرے بارے میں ہوتا تو تو شاید ہم سوچتے بھی لیکن یہ فیصلہ میں مائرہ کے بارے میں اس کی سیفٹی کے بارے میں میاں کی گلتی اس کی پرابلم وہ بکتے ہم لوگ کیوں بھاگیدار بنے ای دنگ تمہیں تمہیں ابھی کے ابھی میاں کو گھر سے باہر نکال دینا چاہی رائیٹ ناو رائیٹ ناو رائیٹ آہ آہ گھائٹری یہاں تو کوئی نہیں ہے پھر پھر یہ چھیک مائرہ میں مائرہ کو دیکھ کے آتی ہوں مائرہ 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 روی روی مائرہ کمرے میں نہیں ہے مائرہ 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 یہ آواز تو چھت سے ہاری ہے چل چل سیما مجھے معاف کر دو پلیس مجھے معاف کر دو دیکھو سیما اس بچی نے تمہارا کیا بھی گا رہا ہے یہ معصوم ہے اس سے جانے دو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا تم مجھ سے بدلالو لیکن اس بچی کو جانے دو جانے دو اس بچی کو سیما پلیس پلیس سیما مجھے معاف کر دو پلیس مجھے معاف کر دو میرا 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 کیا ہو بیٹا اعوی گاٹ ہی اوہ آکھین کئیسے ہوںین کیا بیٹا مہ بیٹا بیٹا تم ٹھیک دوں Hund سیما مجھے جانے دو مجھے چھوڑ دو پلیز مجھے ماف کر دو پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز سیما سیما چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اسے سیما میں یہ سب نہیں چاہتی تھی سچ میں پلیز مجھے ماف کر دو دانششے تجھے بہت پیار تھا تُو اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ جینا چاہتے تھے اب میں ملگا ہوں گی تجھے دانششے اور اس کے لئے تجھے مرنا ہوگا اور میں ماروں گی تجھے ماما 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 کبھی تُمہیں کچھ ہونے نہیں دے گی ہم؟ ماما کبھی تجھے